السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیل بے لگام کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جس طرح سے رمشہ کو دانش بلیک مل کر کے بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم آو گی تب ہی تمہاری ویڈیو اور تصویریں ڈیلیڈ ہوں گی اس سے پہلے نہیں ہوں گی رمشہ کہتی ہے کہ میں نہیں آسکتی دانش کہتا ہے کہ تم میں آنا ہی ہوگا اور تم آو گی رمشہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے آخر میں کیا کروں اور کیسے گھر سے نکلوں رمشہ کسی نہ کسی طرح سے گھر سے نکلتی ہے اور جاتے ہوئے بہت پریشان ہوتی ہے رمشہ جب ہوتل جاتی ہے رمشہ دانش سے کہتی ہے کہ بہت ہی گھٹیاں انسان ہو تم تمہارے اندر تھوڑی سی بھی شرم بچی ہے یا نہیں دانش کہتا ہے ویسے تم کتنی خوبصورت ہے تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں دانش رمشہ سے کہتا ہے کہ تم میرا ویٹ کرو میں ذرا آتا ہوں دانش روم سے جاتا ہے رمشہ سوچ لیتی ہے کہ اگر آج اس نے مجھے مجبور کیا تو میں اسے جان سے مار دوں گی دانش جاتا ہے اور شانی کو کال کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ کیسے ہو شانی کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں بات نہیں کر سکتا دانش کہتا ہے کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی خوبصورت بیوی اس وقت کہاں ہے شانی اگدم گصے میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب اس کے بعد دانش روم میں آتا ہے اور شانی کے ساتھ ویڈیو کال پیار ہوتا ہے اور اگدم رمشہ کو آواز دیتا ہے رمشہ پلٹتی ہے تو شانی اسے دیکھ لیتا ہے کہ دانش کے ساتھ ہی ہے رمشہ اس کے بعد شانی گستے میں گھر جاتا ہے اور جا کر اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ رمشہ کہاں ہے شانی کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ تو قاسم صاحب کے گھر گئی تھی ان کی طبیعت کا پتا کرنے شانی کہتا ہے کہ آپ اسے کال کریں شانی کی والدہ کال کرتی ہیں تو رمشہ کال نہیں اٹھاتی اس کے بعد شانی کہتا ہے کہ وہ قاسم صاحب کے گھر نہیں گئی بلکہ اپنے آشی کے ساتھ ہے سن کر تو شانی کی والدہ کے ہوشی اڑ جاتے ہیں اس کے بعد جب دانش رمشہ کے پاس جاتا ہے تو رمشہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ نہیں تو اچھا نہیں ہوگا دانش کہتا ہے نہیں تو نہیں تو کب سے کری جا رہی ہو اس کے بعد رمشہ دانش کے اوپر چھوڑی سے وار کر دیتی ہے اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ دانش بچ جاتا ہے یا نہیں زید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالائیکن کو کلک کریں